میرے آقا علیہ السلام کی لادلی شہزادی سیدت النساء فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی میرے بدن کا حصہ ہے جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ پاک کو عزا دی دو سنی حجری رمضان میں مدینہ منورہ میں ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا اور دو سنی حجری ماہِ ذلحجہ میں آپ کی رخصتی ہوئی تین شہزادے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے امام حسن، امام حسین، امام محسن اور تین شہزادیاں زینب، رقیہ، امِ کلصوم رضی اللہ عنہن عطا فرمائیں خاتون جنت، فاطمہ تزہرہ، سیدت النساء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی، جاگتی، چلتی، پھرتی، بولتی، تصویر تھی تصویر صرف شکل دکھاتی ہے اور خاتون جنت و سیرت و خصلت میں بھی حضور کا نمونہ تھی قدرت میں ایک سانچے میں دو صورتیں ڈھالیں ایک ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سادگی اختیار فرماتی غریبوں کے ساتھ غمخاری ملن ساری سے پیش آتی خاتون جنت کھانا نہائیت کم کھاتی جو ملتا اس پر تصدق کر دیتی فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی جس مکان میں رہتی وہاں کوئی ڈیکوریشن کا نام و نشان نہیں تھا قیمتی خوبصورت بستر تو دور کی بات ہے وہاں تو بعض اوقات عام بستر بھی بمشکل میں اثر آتا اس کے باوجود دروازے پر آنے والے ہر سائل کو خاتون جنت عطا کرتی خالی نہ لوٹاتی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سو رہے اور خاتون جنت ان کو پنکھا جھل رہی تھی اور زبان سے تلاوت فرما رہی تھی یہ دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر خاص حالت ارکت آ رہی ہو گئی سبحان اللہ حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا اب بساوقات مسجد بیعت کے محرام میں رات پھر نماز میں مشغول رہتی یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بی بی آشستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے پیارے مصطفی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں پایا ایک بار میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہا اس بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ لیجئے وہ کبھی نہیں جھوٹ بولتے سبحان اللہ ایک دن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھی اللہ اکبر اللہ کی حبیب نے جب یہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ارشاد فرمایا دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پیلو تاکہ جنت کی عبدی نعمتیں حاصل ہوں سبحان اللہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا صاحب کرامت جہاں کفار نے مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں خاتون جنت ابھی والدہ کے شکم میں تھی بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اس کی کتنی رسوائی ہے جس نے ہمارے آقا محمد کو جھٹلایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے بہتر رسول اور نبی ہیں خاتون جنت نے شکم اطہر سے ندا کی اے امی جان غمزہ دانوں نہ دریں بے شک اللہ پاک میرے والدے محترم کے ساتھ آپ کی کرامت ایک یہ بھی بیان ہوئی کہ ایک دن ایک بوٹی اور دو روٹیاں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے استوفے کو قبول فرمایا اور کہا اے لختِ جگر تم اس تھال کو اپنے گھر میں لے چلو خود سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتونِ جنت کے مکان میں رونک افضائی فرمائی اور اس تھال کو اس برتن کو کھولا گیا تو گھر کے سارے افراد دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس برتن میں روٹیاں اور بوٹیاں بھری ہوئی تھی اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی یہ سب تمہارے لئے کہاں سے آیا خاتونِ جنت نے عرض کی یہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ مشکل کشا خاتونِ جنت حضرت امام حسن و حسین اور دگر اہلِ بیعت کو میرے آقا علیہ السلام نے جمع فرمایا پھر سب کے ساتھ مل کر اس برتن میں سے کھانا تراؤل فرمایا اللہ کی شان روٹیاں اور بوٹیاں برتن میں بھری رہ گئیں حالانکہ سب نے کھانا کھایا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اس کھانے سے اپنے پڑوسی اور دگر مسکینوں کو بھی نماز دیا سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صرف چھے ماہ زندہ رہیں صرف اٹھائیس سال کی عمر پا کر تین رمضان مبارک میرے آقا علیہ السلام کی لادلی شہزادی سیدت النساء فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی نے مدینہ پاک میں دنیا سے پردہ فرمایا حضرت عباس رضی اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی رات کو اسی پردے خاک کر دیا گیا اور مزار پرانوار آپ کا جنت البقیم اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں ان کے صدقے ہماری بے حسام مغفرت آمان